جی ویرز ویلکم آن مائی چینل ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ ویرز آج جو ہے ہم سی بی سی کی رپورٹ یا جسے آپ کہتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے اور اس پہ اصل میں پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی لیکن اس میں جو ہے آڈیو کا پرابلم تھا تو ابھی جو ہے اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جو ہے دوبارہ اپلوڈ کی جائے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کو جو ہے میں نے سمپل وی میں میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ اس کی جو زیادہ ڈیپتھ ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ عام انسان کے لیے یہ ایک ہیلپ فل ہو سکتی ہے اگر اس کو جو ہے اچھے طریقے سے بتایا جائے اچھا آپ دیکھیں جب نوملی جیسے لیبارٹری آپ کو دیتی ہے جب سی بی سی کی رپورٹ تو اس میں جو ہے وہ آگے لکھی ہوتی ہے نومل ویلیوز اچھا جی اگر کچھ بڑاو ہے ان میں سے تو جو ہے آپ کو ایسا سائن نظر آتا ہے کہ اچھا جی بڑاو ہے اگر کام ہے تو پھر یہ ایسا جو تیر ہوتا ہے یہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ والا سیل آپ کا زیادہ ہے اور یہ والا کام ہے تو آپ تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کہ بھئی یہ سیلز کا کیا چکر ہوتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں جیسے زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نوملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے جناب ٹی ایل سی جیسے نظر آئے گی جس میں جو کہ ٹوٹل آپ کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان کا کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے آپ کے جو بلڈ ہے اس میں دو طرح کے سیل ہیں ٹھیک ہے جی ایک ہیں جو کہ ڈبلیو بی سیز ہیں یا وائٹ بلڈ سیلز ہیں جن کو لیوکو سائٹس بھی کہتے ہیں اور جب ان کا نمبر آپ دیکھتے ہو تو وہ آپ اس کو جو ہے بی سیز جو ہیں ان کا ٹوٹل نمبر جو ہے وہ ٹی ایل سی ہوتا ہے اور انہی جو سیلز ہیں جو کہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں انہی میں بعض اوقات جو ہے کچھ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے سیلز جیسے ٹھیک ہے جیسے سوچیں کہ یہ ایک ڈبا ہے اور اس میں جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ طرح کے سیلز موجود ہوتے ہیں تو ان کو جب آپ الگ الگ سے دیکھتے ہو تو ان کو پھر آپ کہتے ہو کہ بھی ڈی ایل سی یا ڈیفرنٹیل لیوکوسائٹ کاؤنٹ تو یہ دونوں جو ہے نا یہ الگ سی صورتحال ہوتی ہے اچھا کچھ اس کے علاوہ بلڈ میں جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی کلوٹنگ میں انوالو ہوتی ہیں اب اس میں جو ہے وہ پلیٹ لیٹس آ جاتے ہیں تو یہ ایک الگ ان کی سٹوری ہے اچھا اب جو مطبع یہ تو چلیں ہو گئی بات وائٹ بلڈ سیلز کی اچھا جو ریٹ بلڈ سیلز یہ جو والے جو لنکس ہیں نا یہ ہیموگلوبین اور یہ مین کرپسکلور والیوم اور یہ ایم سی ایچ سی یہ سارا جو ہوتا ہے نا یہ سارا سٹیٹس ہوتا ہے آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کا ٹھیک ہے کیونکہ ہیموگلوبین جو ہے آپ کے ریڈ بلڈ سیلز میں صرف ہوتی ہے وائٹ بلڈ سیلز میں ہیموگلوبین نہیں ہوگی اور اسی وجہ سے ریڈ بلٹ سالز کا جو کلر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہیموگلوبین ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ بات ہو گئی اچھا جی اب جو ہے ہم دیکھیں گے رفلی سی کہ بھی اچھا جی کوئی جو کنڈیشنز ہیں ان میں یہ ٹیل سی کاؤنٹ زیادہ آئے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ دیکھیں کوئی بھی انفیکشن ہے چاہے وہ بیکٹیریل ہے وائرل ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیل سی کاؤنٹ ہے اس کو تھوڑا سی در لے کے جاتے ہیں وہ زیادہ ہوگا چاہے بیکٹیریل ہے چاہے وہ آئرل ہے ٹھیک ہے یہ ایک یہ وجہ ہوتی ہے یہ میں نا وہ سمپل وے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو یونکہ اگر جو ہے وہ اب اس کو بہت زیادہ ریٹیل میں جائیں تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہے وہ عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے اچھا اگر سٹریس ہوتی ہے کسی کو تو اس میں جو ہوتا ہے نا نارملی کیا ہوتا ہے کہ ٹیل سی کاؤنٹ لو ہو جاتا ہے آپ کا تو دیکھیں کہ یعنی سٹریس آپ کی امنیٹی جو ہے نا وہ کتنی زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے تو اس کو ہم اس سائٹ پہ رکھتے ہیں اچھا جی آپ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں لمفوسائٹ کاؤنٹ جو ہوتا ہے یہ بھی وائٹ بلڈ سیل کی ٹائپ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کیا وجہ ہوتی ہے یہ والے اچھا جی اب زیادہ یہ ہو رہا ہے تو یہ بعض اوقات جو ہے آپ کا وائرل انفیکشنز جو ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل کوویڈ ہو رہا ہے تو اس میں لمفوسائٹوسز ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹی بی کا جو ہے نا یہ اس میں بھی بعض اوقات جو ہے یہ لمفوسائٹوسز ہو سکتا ہے اچھا جی پھر اب جو ہے بیکٹیریل انفیکشن اگر کسی کا ہو تو وہ اس کے نیوٹروفیل جو ہوتا ہے کاؤنٹ وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اس طرف ہم نے جو سارا لکھ رہے ہیں وہ وہ ہیں جو کہ جو بڑھا دیتی ہیں ان سیلز کو لنٹروفیل زیادہ جیسے کسی کے نظر آ رہے ہیں بیکٹیریل انفیکشن لیمفوسائٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں وائرل انفیکشن یا ٹی بی میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے مطلب کوئی بھی کرونک انفلمیشن جو ہے نا وہ لمفوسائٹوسز کر دیتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے وہ جیسے ٹی بی ہے یا کوئی بھی اور بماری ہو سکتی ہے اچھا جی اب کسی کو جیسے اب ایوسینو فیلز پہ آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایوسینو فیلز الرجی ہے ایستھما ہے اچھا جی تو ایوسینو فیلز بڑھ جاتے ہیں یہ ہل گئے ہیں یہ ابھی آ گئے ہیں جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو ہے ہماری ایوسینو فیلز الرجی میں زیادہ ہو جائے گا کوئی بھی ہے فوڈ الرجی بھی ہو کوئی کسی قسم کی الرجی ہے اس میں ایوسینو فیل کاؤنٹ زیادہ ہوگا اچھا اور ایک کنڈیشن جس میں کہ ایوسینو فیل کاؤنٹ زیادہ ہوتا ہے وہ کیا ہے موس کامن پیٹ میں کیڑے ہونا وارم انفیسٹیشن اس کو بھی دلے آتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب جو ہے اچھا پلیٹ لیٹس پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں اچھا بی سٹنگز ہوتی ہیں نا جیسے کوئی بھیڑ کارٹ گی اس میں بھی باز کا ایوسینو فیل کاؤنٹ زیادہ ہو جاتا ہے ہائیوز بن جاتی ہیں اور اس طرح سے اچھا جی اچھا سٹریس جو ہے وہ سب ان سب چیزوں کو کام کرتی ہے وہ ہم نے بتا دیے سارے جو سیلز ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے کام ہو سکتے ہیں اچھا جی اب پلیٹ لیٹس جو ہے وہ آپ کی بلڈ میں جو ہے وہ کلوٹنگ کو زائر کرتی ہے تو کوئی بھی کنڈیشن ہوگی جس میں کہ جو ہے نا آپ کا جیسے کلوٹنگ بہت زیادہ باڈی میں ہو رہی ہے جیسے کہ ایک کنڈیشن ہے اس میں پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اچھا سٹریس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ باز کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ زیادہ آتا ہے یہ تھوڑا سا فرگ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جیسے کوئی بھی ایکیوٹ انفیکشن ہوتا ہے جیسے کہ آج کل کووٹ کے پیشنٹس میں آپ دیکھ رہے ہو پلیٹ لیٹ کاؤنٹ اس میں بڑھا ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھ لیا اچھا جی اب بیزو فیلز کی بات تھی اب بیزو فیلز کا جو زیادہ ہونے نا تو یہ ویسے اتنا زیادہ اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جو ہیلنگ سٹیج ہوتی ہے نا یعنی جیسے کوئی انفیکشن سے آپ نکل رہے ہو تو وہ بیزو فیل کاؤنٹ جو آپ کا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا ہیموگلوبین پہ اب آتا ہے ہیموگلوبین جو ہے نا کوئی بھی انیمیا ہے کوئی بھی انیمیا خون کی کمی اس میں ہیموگلوبین کا لیول کم ہوگا اچھا جی اگر جو ہے یہ والا جیسے اب دیکھیں یہ جو ہے ایکچلی جو سیل ہوتے ہیں آپ کے اگر یہ ربی سیز کی بات ہو رہی ہے جیسے وہ بہت بڑے سے ہوں ٹھیک ہے تو پھر یہ اتنے بڑے سے یہ ہوتے ہیں تو یہ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا آئرن اور یہ سوری آئرن نہیں یہ جو ہوتی ہے نا اس کا ان سے نیوکلیس بنا لیتے ہیں اس بیچ میں یہ آپ کا ربی سی ہے جو کہ بہت بڑا ہے تو پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ اس کی جو مین کرپسکلر والیم ہے یہ بہت بڑی ہے اور یہ پھر بڑی ہوتے ہیں یہ سیل تو یہ پھٹ بھی جاتے ہیں جلدی تو اس وجہ سے بعض کتھ انیمیا ہو جاتا ہے اور وہ انیمیا کون سا ہوتا ہے جس میں کہ ایم سی وی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بی ٹویل اور فولیٹ دیفیشنسی اچھا آپ جو لوگ ویک ہیں نیوٹریشنل دیفیشنسیز ہیں غزائیت کی کمی ہیں ان میں ایم سی وی ان کی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے جو بلڈ سیلز ہیں بہت بڑے ہیں اور ویٹومن بی ٹویل اور فولیٹ کی دیفیشنسی ان میں ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہ جو ایم سی ایچ سی اور ایم سی ایچ ہوتی ہیں یہ بھی ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا یعنی دیکھیں اگر آئرن کی کمی ہو تو یہ جو کنسنٹریشن ہے ہیموگلوبین کی زائر اس میں کام ہوگی تو وہ بھدے سے رنگ کے جو ہے نا آپ کے آر بی سیز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا بھدے سے رنگ کے آر بی سیز تو وہ یہ آپ کی کام ہوں گی یہ والی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جو ہے ایکچلی یہ سائٹ پہ رکھتے ہیں کیونکہ اس سائٹ پہ ہم نے کام والی جو ہے نا دکھائیں تھی ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کی اگر کام ہیں مین کارپسکلر ہیموگلوبین کنسنٹریشن اور مین کارپسکلر ہیموگلوبین تو یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے نا جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو ہے نا یہ کون سا انیمیا دیکھیں ہیموگلوبین سے تو پتہ چل گیا یہ انیمیا ہے ہون کی کمی ہے اچھا اب بات یہ ہوتی ہے کہ کون سا والا انیمیا ہے ٹھیک ہے یعنی بہت سے انیمیاز ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں بلڈ لاز کی وجہ سے ہو رہے ہیں چلے وہ تو آئرن کی ڈیفیشنسی جو ہے نا وہ اس کی ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے آئرن کی کو ہم سٹیڈیز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم اس کی فیرٹین لیول پھر چیک کر آ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیرٹین لیول سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں آئرن کے سٹورز کیسے ہیں اچھا ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ ہم نے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کو جو ہے سٹیڈی کرنا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ جب یہ والی ڈیفیشنسی ہے یا یہ کمی ہے تو یہ بڑے بڑے سے بنیں گے تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سے آر بی سیز ہوں ہاں تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے سے آر بی سیز آپ کے بنتے ہیں مایکرو سٹک جنہیں آپ کہتے ہو جب آئرن کی کمی ہوتی ہے یا تھیلسیمیا میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں مایکرو سٹک ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے اس سے پیریفرل سمیر آپ کرواتے ہو لیب کے اندر آپ کے جو ہے پھر اس کی سلائیڈ پہ بلڈ کو لگایا جاتا ہے اور اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے آپ کی جو بلڈ سیلز کی شیپ ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے جی چیلنجی یہ ہو گئی آج آپ کی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کی رپورٹ اس کو کیسے سٹڈی کرنا ہے وہ آج آپ نے جان لیا اور آپ جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں یوٹیوب پہ اور آپ نے اس کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ابھی آپ سبسکرائب کریں اور اس کا جو فیس بک پیج ہے آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہو انسٹرگرام بھی ہے اور ویوز تینکس پر وچنگ دس ویڈیو